کیا گیا آئیے ہمیں جن کا انددار بڑے بیتابی سے تھا وہ مہمان مگرم ہمارے درمیان جلوہ فروض ہے کہ محفل میں چار چاند لگانے کے باوجود محفل میں چار چاند لگانے کے باوجود جب تک نہ آئے آپ پجالہ نہ ہو سکا میں حضرت مولانا اکواری و مکر صاحب کا بھی استغبال کرتا ہوں حضرت مولانا مفتی ادفار مجدبہ خان مداہری صاحب جو بڑے دور و دراز کے سفر فرما کر ہمارے پیش تشریف لائے ہیں اور ان کے ساتھی ان تمام کا تہدن سے استغبال کرتا ہوں اور اپنے پروگرام کو میں آگے بڑھاتا ہوں کہ اس کے بعد ایک تقریر ہوگی ہم درہا محور کو چینج کرتے ہیں اور تقریر بیش آپ کے سامنے کرتے ہیں تقریر کا عنوان ہے علم کی اہمی نورین محمد صادق اس شیر کے ساتھ صدرہ کو دعوت دیتا ہوں کہ ہمیں اب راہ منزل پر چراغا کر کے چلنا ہے ہمیں اب راہ منزل پر چراغا کر کے چلنا ہے نیا عظم و یقی لے کر سر منزل نکلنا ہے رہے گا حال یہ کب تک رہے گا چہل یہ کب تک پہل لو علم کا جامع روش اپنی بدلنا ہے صدرہ نورین مائک پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ الذي علمنا ما لنکن عالم والصلاة والسلام على رسوله الأکرم وعلى آله واصحابه والمحترم أما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقروه بسم ربکا اللذی خلق خلق الانسان من آلق اقروه وربکا الاخرم اللذی علم بالکلم علم الانسان ما لم یعلم صدر مہترم حضرت کابر دوکتور حیو مہترم بزرگو روشنی کسے پسند نہیں شب تاریخ میں مہتاب اندھیرے کمرے میں کمکمیں کسے اچھے نہیں لگتے ٹھیک یہی بات علم پر صادق آتی ہے وہ کون سی چیز تھی جس نے آرام نے اسلام کو فعشتوں سے افضل منا دیا وہ کون سی طاقت ہے جو انسان کو شکل مخلوقات منایا ہوئے ہیں وہ علم ہے بھائیو اور دوستو ہم مسلمان ہیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں واقعی یہ کہ اگر ہم علم نہیں رکھتے تو مسلمان ہوں نہیں سکتے مسلمان ہوں چاہل رہے مسلمان ہوں انپڑھو یہ ہوں ہی نہیں سکتا اللہ کی کتاب میں علم کی آدمت جگہ جگہ بیان کی گئی ہے اشارت باری تعالیٰ ہے اس آیت کا ترجمہی ہے کہ کہہ دیجئے اہل علم جاننے والے اور نا جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں اکل منہ ہی نصیحت پکڑتے ہیں مہدرہ دوستو علم سے مراد کیا ہے کیا دنیاوی علم ہو یا اکھرمی علم واقعی یہ ہے کہ علم کوئی بھی ہو انسان کو عزت دیتا ہے انسان علم سے ہی کمال پاتا ہے فوج لاؤ لشکر مال وہ دولت واقعی دن عزت نہیں دیتے اس لئے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ علم کے حصول کیلئے سرگرد رہے اگر آپ دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں تو دنیا میں کامیاب رہتے ہیں اور اگر دینی علم حاصل کریں گے تو آخرت کی کامیاب آخرت کی کامیاب بھی آپ کے قدم جھومیں گی مہترم دوستو آپ اگر کچھ اکل والے ہیں آپ میں اگر کچھ بھی دارش میں سی ہے تو آپ علم کے حصول کیلئے دوڑیں کچھ سنزیدین محاصل کریں چاہے آپ کو کپنی ہی تقلیف اٹھانی پڑیں مسائل چھے لیں تقلیفیں اٹھائیں راتوں کی نیند خراب کریں اور تکر زحمتیں برداشتیں پھر بھی علم کے حصول سے نہ بھاگیں اسی میں کامیابی ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یا رب کوئی المتین کی توفیقاتا فرمائیں آمین وآخر داوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ